پہلے جو آج کی اہم خبر وہ یہ ہے کہ انیس سو ساٹھ کا سنتاس مہائدہ اس پر جو ہے وہ بھارت کی نظریں ہیں اور انڈن میڈیا لگتا ہی ہے کہ وہ جنون پر اتر آیا ہے ایک طرف جنگ کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری طرف جو پرانے مہائدے ہیں ان کو رینیو کرنے کی بات ہو رہی ہے ان کو توڑنے کی بھی بات ہو رہی ہے انجم صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے بھارت کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بھارت کی جانب سے آبی جاریت کا سلسلہ کئی دفعہ جاری رہا ہے پاکستان نے کئی سلاب جو ہے بھارت کی اس آبی جاریت کی وجہ سے بھگتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنتاس معایدہ جو بھارت بات کر رہے توڑنے کی اس کے پاکستان پر اثرات کیا ہوں گے اور کیا واقعی بھارت ایسا کر سکتا ہے یا صرف یہ لفظی جنگ ہے دیکھیں یہ possible نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ سنتاس معایدے سے کوئی میں کوئی گڑھ بڑھ کرے یا سنتاس معایدے پہ عمل درامت کو روک دے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا ساٹھ پیسٹھ فیصد حصہ جو ہے وہ سہراب ہوتا ہے سنتاس معایدے سے پورا پنجاب اور پورا سنت جو ہے اس کی irrigation جو ہے وہ depend کرتی ہے سنتاس معایدے پہ اور یہاں لوگ جو پانی پیتے ہیں جو انسان پانی پیتے ہیں اور جو جاندار پانی پیتے ہیں وہ بھی اسی جو درائے سندھ کا جو پانی ہے اسی سے مستفید ہوتے ہیں اور نوے فیصد پاکستان کی جو economy ہے اور جو وہ agriculture جو ہے نوے فیصد agriculture جو ہے وہ سنتاس سے متاثر ہوتا ہے تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس سنتاس معایدے کو منسوق کیا سکتا ہے یا پاکستان کا پانی روکا جا سکتا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے صرف آپ دیوانہ کہہ سکتے ہیں ہاں دھمکی آج دی ہے جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہے وقاس سوراپ نے کہ انڈیا جو ہے وہ ری وزٹ کر سکتا ہے ایک ذرا مفلوف سی دھمکی ہے لیکن یہ دھمکی ہے لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کا پانی روکا جائے یا روکا جانے کا کسی نے سوچا تو یہ یہ بالکل ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارعہ گئے اور شارعہ کے بغیر پاکستان نہیں رہ سکتا اور اگر کسی نے پانی کی روکنے کی کوشش کی یا پاکستان کو پیاسہ رکھنے کی کوشش کی تو وہ پاکستانیوں کو مارنے کی کوشش ہوگی پاکستانیوں کو قتل کرنے کی کوشش ہوگی انجب صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے تو کیا اس کا نقصان صرف پاکستان کو ہی ہوگا یا بھارت کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے اس کو بھی کوئی فرق پڑے گا یا اس کو صرف فائدہ ہی ہونے ہیں دیکھیں اس میں جو بھارت کے اندر جو بات کی جا رہی ہے اس میں یش سنہا جو ان کے سابق وزیر خارج ہیں بھارت کے وہ بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے خراب دہشتگردی کرتا ہے اس کا بازو مروڑنے کیلئے جو ہے وہ سنتاز کے معاہدے کو روکا جائے اور پاکستان کا پانی روکا جائے پاکستان کا پانی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی زندگی روکنا زندگی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت جنگ کو نہیں روک سکتی پاکستان سے کھلی جنگ ہے اور پاکستان سے کھلی جنگ کا مطلب یہ ہے وہ کسی بھی حد تک جنگ ہوگی جنگ کا مطلب جو ہے وہ ایٹمی جنگ ہے یہ میرے ایسا آدمی جو یقین رکھتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر اچھے تعلقات ہوں تو دونوں ملکوں کا اس میں فائدہ ہے اور ہمیں جو ہے وہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک بہتر پروسیوں کی طور پر زندگی گزارنا چاہیے لیکن اگر کوئی ایک پروسی یہ سوچے کہ پاکستان کے بچوں کو پیاسہ مار دے گا تو یہ اس کی غرض فہمی ہے یہ پوسیبلی نہیں ہے پاکستان کا پانی روکنا جو ہے ایک تو یہ تو دیوانے کی بڑھ کے سوا کچھ نہیں ہے ہاں پاکستان کیونکہ پاکستان کا پانی کیسے روکے گا جو پانی ہنچائی سے نچائی کی طرف آ رہا ہے پاکستان کی طرف آ رہا ہے اس کو کہاں روکیں گے اگر یہ پورا سری نگر اور پورا جو ہے وہ جمہو جمہو اور کشمیر جو ہے اس میں سہلاب لیا ہے اس کو ڈبو دیں اپنے علاقوں کو برواد کر دیں سہلاب میں ڈبو دیں تب بھی پاکستان کا پانی نہیں رکھ سکتا پاکستان کا پانی پھر بھی ان کے پاس کوئی ایسا برتن نہیں ہے کوئی ایسا سٹوریج نہیں ہے کوئی ایسی ایسی چیز نہیں ہے جس میں پانی پاکستان کا پانی لوگ سکے ہاں پاکستان پھر انجم صاحب یہ جس طرح کی باتیں ہیں یہ کیا یہ کیا انوارمنٹ کیا جا رہا ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے کیا ہے پورٹرے کرنا کیا چاہتا ہے انڈین میڈیا بھی اور جس طرح سے بیانات دیے جاتے ہیں ترجمان کی جانب سے تو اس سے کیا پورٹرے کرنا چاہتے ہیں کیا ایمیج دکھانا چاہتے ہیں یہ بھارت کا دیکھیں یہ 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 پاکستان اور ہندوستان کے درمیان واحدہ جائے یہ صرف میں اسے کہتے ہوئے مجھے وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ یہ دیوانا پن ہے یہ پاگل پن ہے یہ جنون ہے اور ہندوستان میں یشون سینہ جیسے لوگ اور وکاس سوراب جیسے لوگ اگر دیوانے ہو جائیں اگر پاگل ہو جائیں تو خدا پاکستان کو بھی بچائے اور ہندوستان کو بھی ان سے بچائے اور پورے دنیا کو ان سے بچائے یہ اچھا انجم صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان ان کو بھارت یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم دہشتگرد ہیں ہم انتہا پسند ہیں ہم ایکسٹریمسٹ ہیں لیکن اگر دیکھا جائے بھارت میں جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے بھارت سب سے زیادہ انتہا پسند ہے اس وقت ہم نے دیکھا کہ کئی فلم سٹارز کو بھی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ اٹھالیس گھنٹے میں انڈیا چھوڑ دیں ان کی موویز نہیں ریلیز ہوں گی تو یہ جو ایکسٹریمزم ہے نہ صرف فنکاروں کو پن اپنے دے رہے ہیں آپ سیاستدانوں کو نہیں آنے دیتے آپ نے جو ہے ہائی کمیشنر کو تقریر نہیں کرنے دی ایک سکول کے اندر ان کو مدو کیا گیا پھر وہاں پر آپ نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے بھارت جو ہے اتنا پاگل ہو گیا ہے اتنا جو ہے ایکسٹریمزم بڑھ گیا ہے بھارت کے اندر کہ آپ جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں سب سے بڑی وہ تو کہیں پھر دکھائی نہیں دے رہی ہے انجم صاحب دیکھیں بھارت کی طرف سے یہ پاکستانی آرٹسٹ وں کو کہنا کہ وڑتالیس گھنٹے کے اندر پاکستان چھوڑ دیں اور وہ اس پہ کہتے ہیں رمشا یہ کوئی عام لوگ نہیں کہہ رہے ایون پاکستان انڈین آرٹسٹ جو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاصے کلچرڈ ہوتے ہیں خاصے محذب ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ تہذیب کا دارہ چھوڑ گئے ہیں وہ بھی اب جو ہے نا سبر کا دامن چھوڑ گئے ہیں اور وہ بہودگی پہ رہے ہیں کہ کسی اور وہ پاکستانیوں کہہ رہے ہیں کہ تم اڑتالیس گھنٹے میں ہندوستان چھوڑ دو بھی وہاں وہ بزنس کے لیے گئے ہیں کام کے لیے گئے ہیں اور اتنا اتنا کیا ہو گیا ہے کہ آپ اتنے پاگل ہو جائیں کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کریں اور اور پاکستان کا پانی جو ہے وہ بند ہو ہی نہیں سکتا نہ بند کرنے کی ان کی صلاحیت ہے ہاں ان کی یہ صلاحیت ضرور ہے کہ پاکستانی کے پاکستان کے پانی کو کچھ اس میں کچھ ڈیلے کر سکتے ہیں کہ اگر اور وہ ڈیلے ہمارے لیے بہت نقصان دے ہوگا لیکن یہ معایدہ جو ہے وہ کسی صورت ٹوٹ نہیں سکتا اس معایدے کے ساتھ ہی جو ہے دنیا میں اس معایدے کی جو ہے دو سو معایدے ہوئے ہیں اور اور یہ معایدہ جو ہے پاکستان اور ہندوستان کی درمیان جو معایدہ ہے یہ ایک بہت شاندار معایدوں میں تصور ہوتا ہے اس نے دو جنگیں دیکھی ہیں یہ ساٹھ میں معایدہ ہوا تھا اور پینسٹ میں جنگ ہوئی اور اکہتر میں جنگ ہوئی پھر کارگل کی واقعی جنگ ہوئی اس یہ معایدہ متاثر نہیں ہوا